اسلام علیکم سہری میں جگانے کی روایت مختلف ادوار کے طریقے یعنی مختلف دور میں سہری جگانے کی کیا کیا روایتیں رہی ہیں کس دور میں کس طرح لوگوں کو جگایا جاتا تھا بہت سارے بادشاہ بھی ایسے گزرے ہیں جنہوں نے یہ کام خود کیا تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو یہی بتانے جا رہا ہوں کہ آج جو ہم مائک سے آواز سنتے ہیں سہری کے وقت پہلے کے زمانے میں کیا ہوتا تھا کیسا ہوتا تھا یہ تحریر ہے جناب شاہد تور کی انہوں نے بہت تحقیق یہ بادی سے لکھا ہے تو ان کی یہ تحریر مجھے بہت اچھی لگی تو میں نے سوچا کہ اس پر ایک ویڈیو بنے تو چلیئے ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں سن دو ہجری میں روز فرض ہونے کے بعد یہ ضرورت محسوس کی گئی کہ اہل مدینہ کو سہری میں جگانے کے لیے کون سا طریقہ اختیار کیا جائے تاریخ کے اور آگ کی گرد کو اگر جھار کر دیکھا جائے تو علم ہوتا ہے کہ صحابی رسول سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے شخص کے جو روزوں کی فرضیت کے بعد مدینہ کی گلیوں میں سہری کے وقت آوازیں لگا لگا کر روحانیت کا سمہ باندھ دیتے تھے اور لوگوں کے سہری کے لیے جگایا کرتے تھے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ سنت مدینہ المنورہ میں زور پکڑتی گئی اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اور بہت سے دوسرے لوگ بھی یہ خدوت انجام دینے لگے ان سہری جگانے والوں کے ساتھ اکثر بچے بھی شوق میں شامل ہو جاتے اور رمضان کی سہری ایک خوشنما فیسٹیول محسوس ہونے لگتی تھی عربی میں سہری جگانے والوں کو نیسہ حراتی یا ابو طبیلہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے مدینہ المنورہ کے بعد عرب کے دوسرے شہروں میں بھی سہری جگانے والے اس روایت کی پیروی کرنے لگے اور پھر یہ روایت پوری اسلامی دنیا میں پھیل گیا مزہ حراتی یہ فریضہ فی سبیل اللہ انجام دیا کرتے تھے لیکن ان کی خدمت سے مستفید ہونے والے مسلمان انہیں مایوس نہیں کرتے تھے اور آخری روزے والے دن انہیں حدیعہ انام یا عیدی دیتے تھے اس کے علاوہ مسجدوں کے امام مسجدوں کی چھتوں یا میناروں پر لالتین چلا کر رکھ دیتے تھے اور باعواز سے بلند لوگوں کو سہری کے وقت کی اطلاع دیتے تھے جہاں آواز نہیں پہنچ پاتی تھی لوگ روشن لالتین دیکھ کر اندازہ لگا لیتے کہ سہری کا وقت ہو گیا ہے عرب کے کچھ علاقوں میں یہ رواج تھا لوگ گلے میں ڈھول لٹکائے قرآن شریف کی آیت میں پڑھتے لوگوں کو گہری نیند سے جگاتے کہا جاتا ہے کہ خلفائے اباسی کے عہد حکومت میں مصر کے خلیفن ناصر نے سہری کے لیے جگانے کا یہ طریقہ اختیار کیا تھا مصر کے حاکم عطیہ ابن اسحاق بزاتے خود یہ نیک کام انجام دیتے اور ثواب کماتے قاہرہ کی گلیوں میں باعواز سے بلند کہتے تھے نیند کے متوالوں اٹھو نہیں تو عبادت کا وقت نکل جائے گا مختلف ادوار میں اور مختلف خطوں میں سہری جگانے کے لیے مختلف طریقے استعمال کیے جاتے رہے شور مچانے آوازیں لٹانے خالی ڈرم بجانے دھول بجانے ڈفلی بجانے اور پٹاخہ بجانے تک استعمال کیے جاتے رہے اپنے بچمن کی یادوں میں جھاکوں تو سہری کے وقت گھروں کے دروازے پر لگی کنڈیاں کھٹ کٹانے والے بھی یاد ہیں اور خالی پیٹے کھڑکانے والے بھی جو ڈنڈے سے ٹین کے ڈرم کو پیٹ کر شور پیدا کرتے اور عوام کو سہری کے لیے جگاتے وہ لوگ بھی انقا ہوئے رفتہ رفتہ یہ ساری روایات دم توڑنے لگیں سہری کے وقت مساجد کے لاؤڈ سٹیکرز کی آوازیں روزہ دارو اللہ نبی کے پیارو اٹھو سہری کا ٹائم شروع ہو گیا جدت ان روایات کو نگلنے لگی چنانچہ سہری جگانے کے لیے نونسپل کمیٹی کے سائرن بھی بجائے جانے لگے یہ سب بڑے شہروں میں ہو سکتا ہے کیونکہ اس کی آواز دور دراز کے علاقوں تک نہیں پہنچ پاتی اس لیے کی زمانہ موبائل فون کا الاروی سب سے زیادہ استعمال ہونے والا ذریعہ ہے